انڈیا نامل ہندی ٹوپ چینل کے ناجرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ سب کو رمجان المبارک ہو اور رمجان شریف میں جادہ سے جادہ نفل عبادت کریں اور اپنے گھروں میں رہیں لکڈاؤن کا فالن کریں اور چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی عبادتیں نفل کے جریعے خوب کریں جتنا ہو سکے کریں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر بار جب بھی رمجان شریف آیا ہے تو کام کاج وغیرہ وغیرہ میں آدمی مسروف ہوتا تھا پھر بھی عبادت تو بہت ہوتی تھی لیکن اللہ عالم جانے کہ کس گناہ کے جریعے پوری دنیا میں ابھی اس وقت میں آؤٹ آف تیک انٹری میں ہوں تو یہاں پہ تو ہر جگہ کے لوگ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس وغیرہ وغیرہ کے تو یہ نہیں ہے کہ اپنا انڈیا یہ بنگلہ دیس یا پاکستان یا اور کہیں ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے لکڈاؤن ہے ٹھیک ہے تو اپنے گھروں میں رہیں اور خوب خوب عبادت کریں اللہ کرے آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں کہ یہ مسئیبت سے جلدی سے جلدی ہر بندے کو ہر ملک میں امن چہن ملے اور اللہ تعالی ہم لوگ کے خطا معاف فرما دے سیدنا حجرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ عرصاد فرماتے ہیں بہت کچھ پایا ہے جمعہ کے دین اللہ ایک سو بار پڑھنے سے تنگی دور ہو جاتی ہے سنیچر کے دین لا الہ الا اللہ ایک سو بار پڑھنے سے گم دور ہو جاتا ہے اتوار کے دین یا حیو یا قیم ایک ہزار بار پڑھنے سے سمار کے دین یا حیو یا قیم ایک ہزار بار پڑھیں پڑھیں منگل کے دین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار بار پڑھنے سے ہر بلہ ٹھل جائے گی بودھ کے دین استغفار ایک ہزار بار پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا زمرات کے دین لا الہ الا اللہ ایک ہزار بار پڑھنے سے ایمان سے ملہ مال ہو جائے گا عمل سے ریلیٹڈ ویڈیو میں لے کر آتے رہتا ہوں تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یقین کامل اور ایمان کا سلامتی والا آدمی ہونا بہت ہی ضروری ہے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے کہ جو عمل رد ہو یا پھر بجرگان دین نے اتنے محنت کیے کرونا وائرس سے متاثر سخص کا تذکرہ سنتے ہیں یہ دعا پڑھ لیجئے جی ہاں دوستو جیسا کہ اللہ والے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کونسی دعا ہے اور وہ لوگ برابر پڑھتے ہیں آج یہ نیا بات نہیں ہے جب وہ کسی بندے کو پاس میں بیٹھاتے ہیں اور جکر اجکار دیتے ہیں تو اس کا ترتیب یہ دعا کا معمول لہا اللہ والوں میں کہ جب بھی کسی کے سامنے بیٹھیں جکر اجکار کے لیے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے کا جو یہ سسٹم ہے یا جو بھی معملات ہے تو سامنے والے کے اوپر وہ کچھ اثر نہیں ہوتا ہے یہ دعا اللہ کا فضل ہے اور یہ چودہ سو سال پہلے مل چکا ہے اور ہمیں آپ کو معلوم نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ موجودہ ٹائم کے حساب سے ایک دعا بھی اس میں سامل کیا جائے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر قسم کے عملیات کا میں ویڈیو لے کر آتے رہتا ہوں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے ویڈیو کے آنے والی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر کسی نئے ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ